السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھائیں گے نون خفیفہ کے بارے میں کہ نون خفیفہ کس کو کہتے ہیں اور اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں نون خفیفہ بھی بالکل نون سقیلہ کی طرح ہے اس سے پچھلے سبق میں ہم نے نون سقیلہ کو کلیر کر لیا تھا نون سقیلہ میں کیا ہو رہا تھا کہ اس میں شروع میں لا مفتو اور آخیر میں نون مشدد یعنی تشدید والا جس کو نون تاقید اور اس کو نون سقیلہ بولتے تھے وہ ہمارا کیا تھا نون سقیلہ تو نون سقیلہ سے جس طرح معنی میں زور پیدا ہوتا تھا کیا زور پیدا ہوتا تھا کہ وہ ایک مر ضرور کھائے گا وہ ایک مر ضرور کرے گا وہ ایک مر ضرور جائے گا تو اسی طرح نون خفیفہ یعنی بغیر تشدید والا نون وہ بھی یوز کر کے ہم وہی سیم میننگ لے سکتے ہیں جو نون سقیلہ سے لے رہے تھے تو ہم وہ میری کیسے لیں گے اس کا کیا طریقہ رائے گا چلیے میں وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں اس کے لئے یہاں پر میں نے نون سقیلہ کے گردان لکھی ہے پہلے اس سے ہمارے لئے سمجھنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھئے کہ نون خفیفہ ہمیشہ نون سقیلہ سے ہی بنتا ہے ہم نون سقیلہ سے ہی نون خفیفہ بنائیں گے دیکھیں بنائیں گے کیسے اس کے کچھ اصول ہیں اس کے کچھ ضوابط ہیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے اس کے دو تین اصول لکھ دیتا ہوں آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے نون خفیفہ کے بارے میں پہلا قائدہ آپ یہ یاد رکھئے کہ نون خفیفہ بغیر تشدید کا ہوتا ہے بغیر تشدید والا نون ہوتا ہے نون خفیفہ بغیر تشدید والا نون ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ بھی شروع میں لام مفتو آتا ہے جیسے نون سقیلہ کے ساتھ شروع میں لام مفتو آتا ہے اس کے ساتھ بھی لام مفتو آتا ہے اس کے ساتھ بھی میں یہاں پر بلکل باقیدہ صاف صاف لکھ دیتا ہوں لام مفتو شروع میں آتا ہے ٹھیک ہے دو چیزیں ہوئیں اور سب سے آخیر میں کیا معنی 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 بلکل سیم رہتے ہیں ٹھیک ہے معنی بلکل سیم رہتے ہیں دوسری چیز آپ یہ یاد رکھئے نون خفیفہ کے بارے میں کہ نون خفیفہ ہر ایک سی غیر میں نہیں آتا نون سقیلہ کے جن میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں قاعدہ اس کو آپ نوٹ کر لیجے اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجے اس سے اچھی درہ ذہن میں بیٹ جائے گا نون سقیلہ کے جن سیغوں میں جن سیغوں میں ٹھیک ہے نون تاقید سے پہلے یعنی نون سے پہلے علف ہے اس سے خفیفہ نون خفیفہ یعنی اس سے خفیفہ کا سیغہ نہیں آتا اس سے خفیفہ کا سیغہ نہیں آتا یہ آپ نوٹ کر لیجے اس کے بعد میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کیسے آتا ہے اور کیسے نہیں آتا مثال کے تو پر سب سے پہلے لیجیے سیغہ لا یفع لنہ سب سے پہلے ہم غور کریں گے سب سے پہلے ہمارا کام کیا ہوگا کہ نون سے پہلے علف ہے کہ نہیں ہے تو نون سے پہلے علف نہیں ہے اس کا مطلب اس سے نون خفیفہ بن جائے گا نون خفیفہ بلکل سیم منیف علنہ کو ہم بلکل اسی طرح اتار لیں گے لا یف آ لن ٹھیک ہے لا یف آ اب دیکھئے یہ اس میں نون تجدید والا تھا یہاں پر ہمیں تجدید والا نہیں کرنا اس کو خالے ہمیں سکون کرنا ہے بس یہ نون خفیفہ ہوا اور یہ نون سقیلہ ہوا ٹھیک ہے ترجمہ دونوں کا لا یفع لنہ وہ ایک مرد ضرور کرے گا لا یفع لنہ اس کا بھی بلکل سیم ترجمہ ہے وہ ایک مرد ضرور کرے گا فرق کیا ہے کہ یہ نون سقیلہ ہے اور یہ نون خفیفہ ہے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ قرآن کریم میں بہت سارے سیغے نون خفیفہ کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں تو ان کو جانچنے کے لیے کہ وہ آخر کیا ہے کیسے ہے یہ قائدہ بنایا گیا کہ ایک نون تجدید والا ہوتا ہے جو سقیلہ ہوتا ہے اور ایک نون خفیفہ ہوتا ہے جس پر تجدید نہیں ہوتی مانا دونوں کے سیم رہتے ہیں اس پر بھی لام آتا ہے اور اس پر بھی لام آتا ہے ٹھیک ہے یہ کلیر ہوا یہ واحد غائب کا سیغہ تھا مذکر کا اس پر آجاتے ہیں لَيَفْعَلَانِ نون سے پہلے علف ہے اس کا مطلب اس سے نون خفیفہ نہیں آئے گا لَيَفْعَلَانِ یہ نصیغہ یوز نہیں ہوتا خفیفہ میں یوز نہیں ہوتا صرف اور صرف سقیلہ میں یوز ہوتا ہے تصنیغہ کا سیغہ لَيَفْعَلُنَّ میں آجائیے نون تاقید سے پہلے علف نہیں ہے اس کا مطلب اس سے نون خفیفہ بن جائے گا کیسے بنائیں گے لَيَفْعَلُن ٹھیک ہے یہ نون جو تاقید تھا یہ اور تجدید والا تھا وہ سکون میں تبدیل ہو جائے گا لَيَفْعَلُن اس کا بھی سیم تاجمہ وہی ہے جو لَيَفْعَلُنَّ آجائے آجائیے لَتَفْعَلُن نون تاقید سے پہلے علف نہیں ہے اس کا مطلب خفیفہ بن جائے گا لَتَفْعَلُن ٹھیک ہے لَتَفْعَلُن ہمارا ہو گیا لَتَفْعَلُن نہیں پہ آجائیے نون تاقید سے پہلے علف ہے اس کا مطلب خفیفہ نہیں آئے گا لَيَفْعَلْنَ نون تاقید سے پہلے علف ہے اس سے بھی سیغہ نہیں آئے گا خفیفہ کا ٹھیک ہے اب ہم حاضر کے سیغوں پر آ جاتے ہیں لَتَفْعَلَن نونِ تاقید سے پہلے علف نہیں ہے اس کا مطلب نون خفیفہ اس سے آ جائے گا لَتَفْعَلَن ہمارا یہ جملہ تیار ہو گیا یہ سیغہ تیار ہو گیا لَتَفْعَلَن خالی نون جو تجدید والا ہے اس کو سکون والا کر دینا ہے لَتَفْعَلَن نی تثنیہ مذکر حاضر کا سیغہ ہے تو کیا اس سے نون خفیفہ آ پائے گا یا نہیں دیکھتے ہیں نون تاقید سے پہلے علف تو نہیں آئے گا لَتَفْعَلُن نا یہاں پر دیکھتے ہیں نون تاقید سے پہلے علف نہیں ہے اس کا مطلب خفیفہ بن جائے گا اب یہ بن جائے گا لَتَفْعَلُن ٹھیک ہے لَتَفْعَلُن یہ لُن نا تھا نا لَتَفْعَلُن نا اور یہ سوری لَتَفْعَلُن ہو گیا آگے آجاتے ہیں لَتَفْعَلُن نا لَتَفْعَلِن 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 نا سیخو پر آیا تھا ہے لا افعالن نونتاکس سے پہلے علف نہیں ہے تو ہمارا بن جائے گا لا افعالن ٹھیک ہے لا افعالن ترجمہ دونوں کا ترجمہ سیم ہوگا میں نے آپ کو بتا جاتا ہے ایک بار پھر بتا رہا ہوں لا افعالن میں ضرور بھی ضرور کروں گا لا افعالن اس کا بھی وہی ترجمہ میں ضرور بھی ضرور کروں گا لا نفعالن نونتاکس سے پہلے علف نہیں ہے تو بن جائے گا ہمارا بن جائے گا لنف عالن ٹھیک ہے لنف عالن دیکھیں یہاں پر نو نے مشدد کو ہم نے ساکر میں تبدیل کر دیا ترجمہ وہی ہوگا ہم سب ضرور بھی ضرور کریں گے اس کا بھی یہ ترجمہ ہوگا ہم سب ضرور بھی ضرور کریں گے عام طور سے جمع متقلم نسیح قرآن میں بھی یوز ہوا ہے جیسے قرآن کریم میں ہے نا لنسفعم بن ناسیح تو وہ لنسفعم جو ہے وہ نون خفیفہ ہی وہاں پر یوز ہوا ہے باقی انشاءاللہ میں اگلے سبق میں آپ کو قرآن کریم سے مثال دے دوں گا نون سقیلا کی بھی اور نون خفیفہ کی بھی اس سے انشاءاللہ آپ کو اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا چارٹ پیش کر دیتا ہوں اس چارٹ کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے اور اس میں دیکھیں کہ نون خفیفہ کن کن سی غصے بنائیں اور اس کو اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیجئے اس کے بعد میں کچھ غمت دیتا ہوں آپ کو جیسے یہاں پر میں نے کچھ سیغے لکھیں اس میں آپ کو کیا کرنا اس سب کا ترجمہ لکھنا ہے اور ترجمہ کے بعد جیسے آپ نے یہاں پر ترجمہ لکھ دیا ترجمہ کے بعد اگر اس سے نون خفیفہ بن رہا ہو تو آپ نون خفیفہ کا سیغہ اس کے آگے بنا دیجئے ورنہ کٹ کر دیجئے لا یقتلنہ لکھیں گے آپ اس کے آگے لکھیں وہ سمر ضرور بھی ضرور قتل کریں گے اس کے بعد اگر اس سے نون خفیفہ بنتا ہو تو آپ اس کے آگے لکھ دیجئے اگر نہیں بن رہا ہو تو آپ کٹ کر دیجئے یہ ہمورک آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے اس کے بعد دوسرا ہمورک دیکھیں یہ تین سیغے ہیں ان سے نون سقیلہ وہ خفیفہ دونوں گردان لکھیں پوری گردان لکھنی ہے پوری کی پوری اسمہوں سے یہ تو ہمارے سقیلہ کی ہو گئی اور پھر اس کے آگے جن جن سیغوں سے خفیفہ آ سکتا ہے ان کے آگے خفیفہ کا سیغہ بھی لکھنا ہے ایسے ہی عبدو سے بھی پوری گردان کرنی ہے سقیلہ کی تو پوری آئے گی خفیفہ کی جتنی گردان آتی ہے اتنی ہی لکھنی ہے ایسے ہی افتحو سے آپ سقیلہ اور خفیفہ دونوں گردان کیجئے اس کے بعد میں نے کچھ اردو کے یہاں پر جملے لکھے ہیں ان کو آپ عربی میں کنورٹ کیجئے وہ دو مرد ضرور جائیں گے اس کا آپ سقیلہ بھی بنائیں گے اور خفیفہ بھی بنائیں گے میں یہاں پر ایک کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے وہ دو مرد ضرور جائیں گے آپ لکھیں گے زہبہ یزہو جانا یزہبانی یزہبانی ٹھیک ہے لام شروع میں لگے گا یہ نون ہٹ جائے گا اور دوسرا نون لگ جائے گا میں اسی کو ریپلیس کر دیتا ہوں مشدد میں یہ ہو گیا اس سے یہ تو ہمارا سقیلہ خفیفہ اس سے ہمارا نہیں آئے گا کیونکہ نون سے پہلے علیف ہے تو ہمیں آپ پر کٹ لگا دیں گے اسے مرد ضرور لکھیں گے لکھنے کے لئے کتبہ یکتبو میں ضرور عبادت کروں گا عبدہ یعبدو ہم سب ضرور سجدہ کریں گے وہ دو عورتیں ضرور سنیں گی ہم دو عورتیں ضرور جائیں گے ہم سب عورتیں ضرور مدد کریں گی وہ سب مرد ضرور سنیں گے میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو قرآن کریم سے مثالیں دوں گا نون سقیلہ اور نون خفیفہ کی انشاءاللہ اس سے آپ کو اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ